لاہور میں کرونا ویکسینیشن مکمل کرنے میں ناکامی شہر صوبے بھر میں بائیسویں نمبر پر آ گیا کرونا کی پانچمی لہر تیز ہو گئی خطرہ مزید بڑھ گیا مگر اب بھی چھاسی لاکھ لاہور یہ ویکسینیشن سے محروم ایک برس میں صرف ساڑھے اکاول لاکھ افراد کی ویکسینیشن ہوئی گھر گھر ویکسین لگانے کی مہم کا تیسرا محلہ شروع چودہ روز میں پینتیس لاکھ شہریوں کی ویکسینیشن کا حدف حاصل کرنا مشکل ویکسینیشن سست ہونے سے بابا پھیلنے کرونا وائرس مزید پانچ زندگیاں نکل گیا ایک ہزار اکیس نئے مریض ریپورٹ مضبط کیسز کی شادہ تیرہ شارعہ نو فیصد ریکارڈ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول والٹن میں آٹھ طالبات اور چار ٹیچرز کی کرونا ریپورٹ مضبط آ گئی سکول کو چھے فلوری تک بند کر دیا گیا سکول کو دوبارہ ڈسنفیکٹ کرنے کے بعد کھولا جائے گا شہر میں پانچ ہزار نو سو سکول غیر ایجسٹر ہونے کا انکشاف ایڈوکیشن آتھارٹی نے غیر ایجسٹر سکولوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا پندرہ فروری تک ریجسٹریشن کی ڈیڈ لائن دے دی مقررہ مدد تک ریجسٹریشن نہ کرانے والے سکولوں کو سیل کر دیا جائے گا ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کی وارننگ جاری ٹرائیویٹ کالیجز میں اکٹھے پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہم خبر بی ایس آنرز میں کو ایڈوکیشن پر پابندی آئے طلبہ و طالبات کی الگلہ کلاسز ہوں گی پابندی کی خلاف ارضی پر کالیجز کا الہاق ملسوک کر دیا جائے گا بی ایس آنرز جگری کا الہاق لینے کے لیے اٹھائیس فروری پوم جمع کرانے کی آخری تاریخ مقرر بڑی شارہوں پر موجود تعلیمی اداروں کے باہر حادثات میں اضافہ ایک سال میں چار طلبہ حادثے میں جانبا تلاہور کے ساتھ سکول اور کالیجز کو مرکزی گیٹ بن کر کے چھوٹے روڑ پر گیٹ بنانے کا حکم مذکورہ اداروں میں امریکل لائیسیم انٹرنیشنل سکول ای ای می سوسائیٹی، گورنمنٹ گلز کالیج چون کٹاس کالیج ای ای می سوسائیٹی، گورنمنٹ ہائی سکول فارڈ وائز مراکہ اور دیگر شامل پنجاب میں انستیزیا منیجمنٹ سسٹم لانے کا فیصلہ انستیزیا کے ڈاکٹرز کی تمام خالیہ سامیہ پر کی جائیں گی انستیزیا کے ڈاکٹرز کو اضافی علاؤنس ملے گا پرائمری ہیلتھ نے انستیزیا ڈاکٹرز کے لیے فیر سرجری چھ ہزار روپے مانگ لیے میکمہ خزانہ نے سمری پر مزید تفصیلات مانگ لاہور میں بادل پھر برسنے کو تیار میکمہ موسمیات کی چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی شہر میں فضائی آلودگی بھی برقرار لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں پانچویں نمبر پر براج ماند ائر کوالیٹی انڈیکس ایک سو تراسی ریکارڈ فیدہ حسین ہاؤس کی اطراف ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو اکانمے کوٹ لخپت میں دو سو تراسی موڈل ٹاؤن میں دو سو پچپن انار کلی میں دو سو سینٹالیس ایچیسن کالیج مال روڈ کے اطراف دو سو پندرہ پنجاب یونیورسٹی کے اطراف ایک سو پچانمے ریکارڈ دو سال کا انتظار ختم تھا یہ ائر ویس کا فٹائٹ آپریشن دوبارہ شروع لاہور سے بنکاک کے لیے پہلی پرواز رڑان بھر گئی فلائٹ تی جی تین چارٹ چھے مسافروں کو لے کر روانہ سیلز منیجر محمد ارفات اور سٹیشن منیجر اکرام بیگ نے مسافروں کو الویدہ کیا غیر قانونی مذہبہ خانے شہریوں میں بیماریاں بانٹنے لگے لاہور میں بیمار اور پانی لگا گوشت فروخت ہونے لگا شہر میں آٹھ سو سے زائد غیر قانونی مذہبہ خانے موجود ہونے کا انکشاف صرف ایک سرکاری مذہبہ خانہ موجود نو زونز میں نو سرکاری مذہبہ خانے تحال فعال نہ کیا جا سکے بغت پورا چائنہ سکیم مانگا سگیاں اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی مذہبہ خانے موجود چیف کورپوریشن آفیسر نے زونل افسران کو غیر قانونی مذہبہ خانوں کے خلاف کا روائی کا حکم دے دیا میک میک سائز کا بائیومیٹرک سسٹم مسائل کا شکار ڈیلر وہیکل ریجسٹریشن سسٹم ایک ماہ سے بند گاڑیوں اور موٹسائکلوں کی شو روم پر ہی ریجسٹریشن کا منصوبہ بند ہو گیا بائیومیٹرک سسٹم کے آغاز سے ایک بھی گاڑی یا موٹسائکل ریجسٹر نہ کر سکے شو روم مالکان پریشان خاندیاں دور کرنے کے بعد ڈی وی آرٹ سسٹم بحال کرنے کی کوشش کریں گے ایک سائز حکان کا مواقف پی ایم ایس افسران سے سوتیلی مان جیسا سلوک ہونے لگا ستر پی ایم ایس افسران کی ترقی ڈی ایم جی افسران کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی سبائی پروموشن بورڈ ون کے میٹنگ آف منٹس دو ماہ سے التوا کا شکار پی ایم ایس افسران کی ترقی کا نوٹفکیشن جاری نہ ہو سکا ڈی ایم جی لابی نے عدالتی حکم کا بہانہ بنا کر نوٹفکیشن کا اجراح روک دیا واسا کا نشتر پارک میں زیر زمین وارٹ ٹینک کے لیے ڈسپوزل بنانے کا منصوبہ ایریگیشن کا واسا کو نشتر ڈسپوزل سٹیشن کے لیے لاہور کنال میں کنیکشن سے انکار میکمین ہار نے انڈر پاسز لاہور کنال میں ڈسپوزل کنیکشن ختم کرنے کا اندیا دے دیا این او سی جاری نہ ہونا واسا انجنرنگ کی ناکامی ناکس منصوبہ بندی انجنرنگ حکام کی ناکس منصوبہ بندی سے سابق ایم ڈی کی محنت ضائع ہونے کا خدشہ لیسکو کی مجاوزہ نشکاری کمپنی کے تمام دفاتر میں کلم چھوڑ ہر تال لیسکو برکرز یونین کی کال پر سرکل ڈیویجنل اور سب ڈیویجنل دفاتر میں کام بن مجاوزہ نشکاری کے خلاف آج پریس کلپ کے سامنے احتجاز ریکارڈ کروایا جائے گا وفاقی حکومت نے کمپنیوں کے اساسجات کی تفصیلات مانگ رکھی ہے ویچول یونیورسٹی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئی ایف بی آر نے یونیورسٹی کو آڈٹ کر کے پندرہ کروڑ بیس لاکھ ٹوپے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آئید کر دیا ویچول یونیورسٹی نے فیسو پر آئید ویل ہولڈنگ ٹیکس کو ٹوٹی کر کے ادائیگی نہیں کی جہسس عمر اطاب اندیال چیپ جہسس آف پاکستان تائیونات وکلہ کی ذانب سے خوشی کا اظہار ریپٹی اٹرونی جنرل حسد علی باجبہ سمیت سینئر وکلہ کہتے ہیں کہ چیپ جہسس آف پاکستان عمر اطاب اندیال کا دور بروقت انصاف کے لیے تاریخ ساز ہوگا شہباز شریف اور جانگیر ترین کیس تحقیقات کرنے والے ایف آئیے افسران کو واپس لانے کا فیصلہ ڈائریکٹر ایف آئیے نے تبدیل ہونے والے افسران کو واپس لانے کے لیے ڈی جی کو لیٹر لکھ دیا ایک روز قدر جانگیر ترین اور شہباز شریف کی تحقیقات کرنے والے افسران کو تبدیل کر دیا گیا تھا ڈی جی آئل اوگرہ اور دیگر منزمان کے خلاف پیٹرولیا مصنوعات بہران کا کیس عدالت نے سابق ڈی جی آئل اوگرہ ڈاکٹر شفیو رحمان سمیت پانچ منزمان کی درخواستے زمانتیں منظور کر لی پانچ پانس لاکھ روپے مچلکوں کے عوض منزمان کو رہا کرنے کا حکم جو اس سے سبدر سلیم شاہد نے محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری گیا دو میکسیاں ٹھیک سلائی نہ کرنے پر حرجانے کا دعویٰ ایم علی پاکیزہ برائیڈل بوتیک کشمیری بازار کے مالک کے خلاف دیگری جاری درخواست گزار کو فوری اکیس ہزار روپے اور دس ہزار بطور حرجانہ ادا کرنے کا حکم چودری پروے زلاحی سے محکمہ زارات کے وارٹر منزمنٹ ونگ کے ملازمین کے ملاقات ملازمی نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا چودری پروے زلاحی نے کہا ملازمین کی تنخواہ اور دیگر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے نئے بھرتی کی بجائے پرانے تربیت یافتہ ملازمین سے فائدہ اٹھانا چاہیے چیم این پی پی بلاول بھٹو زرداری کی تاہر سلطان کی رہائش کا آمد تاہر سلطان سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر تازیت کی تاہر سلطان کے سابزادے حسن سلطان، اصل سلطان، شعب سلطان بھی موجود تھے بلاول بھٹو نے مرگوما کے بلند درجات کے لیے فاتح خانی کی زلعی انتظامیاں شہر کی اہم مارکیٹس کی خوبصورتی کے لیے متحرک ڈی سی لاہور امر شیر چٹھا کا شہر کی مارکٹس کا دورہ مالڈ وونڈ لیبرٹی مارکٹ، مین مارکٹ گلبرگ اور جیون مارکٹ کا دورہ کیا صفائی صورتحال اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا سی او ایم سی ایل سید علی بخاری، ایم او انفرسٹرکچر اور دیگر افسران ہم راتے انویسٹیگیشن اور آپریشنز امور سے متعلق سینٹرل پولیس آفیس میں اہم ازلاس آئی جی پنجاب ڈاو سردار علی خان نے صدارت کی تفتیشی افسران کی استدادے کار میں اضافے، خانوں میں اضافی افسران کی تائیناتیوں کا تفصیلی جائزہ ازلاس میں ایڈیشنل آئی جی آفریشن، ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران شریف گورنر ہاؤس لون میں گرلز گائیڈ اسوسییشن کی تقریب بیگم پروین سرور کی خصوصی شرکت گرلز گائیڈ میں تقریباً تین سو بچیوں نے حصہ لیا پروین سرور نے کہا خوشی ہے بچیاں گورنر ہاؤس میں تقریب کے لیے آئیں